السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبی ومن وعلا ہم لوگ کتاب المناسق میں آج آخری اور ساتویں باب پڑھیں گے الباب السابع فی العقیقہ عقیقہ سے متعلق وفیہ مسائل اور اس میں چند مسائل ہیں چند مسائل آپ کے سامنے میں نے جو ہے یہاں پر تحریر کر دیا ہے بورڈ پر پہلا مسئلہ عقیقے سے کی تعریف اور اس کا حکم اس کا وقت کے متعلق ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ کتنی مقدار عقیقے میں زباہ کی جائے گی کتنے جانور زباہ کیا جائیں گے تیسرا مسئلہ ہے بچے کا نام رکھنا اس کے سر کا حلق کرنا اور اس کی تحنیق کرنی اور اس کے کان میں ازان دینا یہ چار مسئلے جو ہے انشاءاللہ تیسرے مسئلے میں ہمارے سامنے آئیں گے پہلا مسئلہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تعریف العقیقہ عقیقہ ہم جانتے ہیں ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی سماج کے اندر ایک معروف اور مشہور عبادت ہے جو بچے کی ولادت کے بعد کی جاتی ہے عبادت اس لئے بولنا ہمیں کہ عموماً جو مستطی ہیں وہ کرتے ہی ہیں اس کا احتمام کیا جاتا ہے گرچہ بعض لوگ تساہولاً کیا کرتے ہیں اس کو مؤخر کرتے ہیں لیکن عموماً جو ہے وہ چیز ہمارے معاشرے میں کیا ہے رائج ہے یہ اور کی جاتی ہے تو عقیقہ لفظ مشتق کس سے ہے کس سے آیا ہوا ہے پہلے ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے تعریف العقیقہ العقیقہ تو لغتاً مشتق من العق وَهُوَ الْقَطْعَقَّا يَعُقْقُّا مہنے کیا ہوتا ہے قَطَعَيَقْطَو قَطْعَن کار دینا وَيَّتُطْلَقْ فِي الْأَصْلِ کہتے ہیں یہ اصل میں بولا جاتا ہے کس پر عَلَ الشَّعَرَ الَّذِي يَكُونُ وَلَا رَاسِ الْمَوْلُودِ ہِنَ الْوَلَادَةِ اس بال پر جو بچے کی سر پر موجود ہوتا ہے پیدائش سی پیدائشی بال جو موجود ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے اس کا نام عقیقہ ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ قَطْ کے معنی میں ہیں ہے نا اور قَطْ زِبْقِ سے مراد ہے تسسی مراد کیا ہے وہ جانور ہے جو زباہ کیا جاتا ہے یہ بھی لوگوں نے مراد لیا ہے لیکن حقیقت میں عرب کس کو بولتے ہیں حقیقہ اس بال کو جو بچے کے سر پر کیا پیدائشی موجود ہوتا ہے چونکہ اس بال کو کٹا جاتا ہے چھلا جاتا ہے سافت کیا جاتا ہے نہیں اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے حقیقت کا جاتا ہے شرعن کیا ہے مَا يُضْ بَحُلِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ اندَ حَلْقِ شَعْرِهِ دیکھئے تاریف میں بھی حلقِ شَعْر کا جو ہے تذکرہ موجود ہے شرعن تعریف میں مَا يُضْ بَحُلِ الْمَوْلُودِ جو بچے کے لیے جانور زباہ کیا جائے يَوْمَ سَابِعِهِ اس کے پیدا ہونے کے ساتوے دن اس کے پیدا ہونے کے ساتوے دن یہ ایک مسئلہ ہے ساتوہ دن کب مانا جائے گا ساتوہ دن کب مانا جائے گا تو یہ اصول یاد رکھئے کہ مغرب کے غروب شمس کے بعد اگر اس کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اگلے دن میں شمار ہوگا غروب شمس کے بعد اگر ولادت ہوتی ہے تو اگلے دن میں کیا ہوگا وہ شمار ہوگا تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہمارے ہاں تاریخ اسلامی کب شروع ہوتی ہے مغرب بادسی ہے نا اور اس پر اتفاق ہے جمہور فقہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر مغرب کے بعد ولادت ہوتی ہے غروب شمس کے بعد ولادت ہوتی ہے تو بچے کی ولادت اگلے دن میں کیا کی جائے گی شمار کی جائے گی اور وہ اس کا پہلا دن ہوگا اس کا کیا ہوگا وہ پہلا ایسا نہیں ہے کہ ابھی شام میں کیا بولتے ہیں ولادت ہوئی اس کی تو ہم کہیں ابھی آج تو چاہی کا بولتے ہیں سنڈے ہے سنڈے کی پیدائش ہو اس کی ٹھیک آپ اگر ایسی طور سے بول سکتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا اس کے پیدائش یومل سنین کو ہوئی ہے سمار کو ہوئی ہے ہے نا تو یہ بات میں سی لئے بولنا ہوں تاکہ آگے جو اس پر بحث نہ ہو سکتا نہ ہو جو ہے اندہالقشارہی اس کے بال کے کیا ہے مڑانے کے ساتھ ساتھ یا اس کے بال کے مڑانے کے وقت اور یہ بال کم مڑا جائے گا عموما زباہ کرنے کے بعد زباہ کرنے کے بعد وَيَّا مِن حَقِّ الْوَلَدِ الْا وَالِدِهِ اور کہتے ہیں یہ بچے کا حق ہے اس کے والد پر یہ حقیقت کیا ہے بچے کا حق ہے اس کے والد پر جیسے والد کو اوپر حق بنتا ہے بچے کا کہ اچھی عورت سے شادی کریں اچھی ماں کا انتظام کریں بچے کی رزات کا انتظام کریں بچے کا اچھا نام رکھے پیدا ہونے کے بعد ایسے ہی والد کو اوپر حق ہے بچے کا کہ بچے کا کیا کرے پیدا ہونے کے بعد اس کا عقیقہ کرے حکم العقیقہ عقیقہ کا حکم کیا ہے ہمارے یہاں کیا لوگ سمجھتے ہیں واجب ہے فرض ہے یا اس طرح سے بعض لوگ سنت ہے ہے نا تو عقیقہ سننہ مؤکدہ سنت مؤکدہ سنت مؤکدہ مطلب کیا اگر کسی نے نہیں کیا کیا کہیں گے بس کو کہ فرض کا انکار کرنے والا ہے نہیں یہ سنت مؤکدہ ہے لیدیس سلمان ابن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ قل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قول مَأَلْغُلَامِ اَقِيقَتُهُ بچے کی پیدائش کے ساتھ اس کا عقیقہ بھی فَأَحْرِيقُوا أَنْهُ دَمَنَ تو اس کی جانب سے ایک خون بہاؤ وَأَمِيطُوا أَنْهُ الْعَذَى اور اس سے گندگی کو دور کرو عزاس مراد یہاں پر کیا ہے وہ بال جو پیدائش کے ساتھ اس کے سر پر لگا ہوا ہے اور اس حدیث کی کیا بولتے ہیں تخریج صحیح بخاری کی روایت ہے جو کیا بولتے ہیں آپ کے حوالہ دیا ہوا ہے وَالْحَدِيثِ سَمُرَتَا رضی اللہ تعالی عنہ اَنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَقَال كُلُّ غُلَامِ رَحِينَتُم بِعَقِيقَتِ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ رہن رکھا ہوا ہے رہن رکھا ہوا ہے کیا مطلب اس کا اس کی ایک تفصیل ہے رہن رکھا ہوا مراد اس کا نام اعمال نہیں پیش کیا جائے گا رہن رکھا ہوا مراد کیا بولتے ہیں کئی تفصیلیں کیا بولتے ہیں اس کی وضاعتیں آپ پائیں گے کہاں پر اس حدیث کی شرح میں میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس حدیث کی طرف کیا کریں شرح کی طرف رجوع کر لیں انشاءاللہ کئی باتیں کیا ہوں گے ہم کو رہینہ سے متعلق کیا ہوگی معلوم پڑ جائیں گی محلی اسطلال کیا ہے اس کی طرف سے زباہ کیا جائے گا اس کے پیدائش کے ساتھویں دن وَيُحْلَقْ رَاسُهُ اور اس کے سر کو کیا کیا جائے گا مونڈا جائے گا یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث روہ وحمد وعبو دعود وَالترمیزی وَصَحُ الْعَلْبَانِ تیسری روایت ہمارے سامنے ہیں وَالْحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِ بِنْ عَاسِ رضی اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہو انہمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ قَال من اولِدَ لَهُ وَلَد جس کے کوئی بچہ پیدا ہو فَأَحَبَّئِ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلِيَنْسُكَ یہ ہے جو دیگر حدیثوں کو کیا کرتی ہیں واجب سے فیڑ دیتی ہے یا فریزز کیا کرتی ہے اس کو ہٹا دیتی ہے جس کے کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ پسند کرتا ہے کہ کیا کرے قربانی کرے یا عقیقہ کرے فَلِيَنْسُكَ تو کرے اس مالوں ہوتا ہے عقیقہ واجب نہیں ہے وَمَعَنَا يَنْسُكْ يَذْبَح یَنْسُكْ مَعَنَا کیا ہے تیسری روایت یہ بھی ابو دعوت کی روایت ہے نسائی کی روایت ہے مصرد احمد کی ہے اور علماء علبانہ رحمہ اللہ نے صحیح نہ صحیح کے اندر کیا کیا اس کو صحیح قرار دیا ہے یہ روایت ساریف ہے بکیا روایتوں کی جو وجوب پر بظاہر کیا کرتی ہیں دلالت کرتی ہیں اس سے یہ روایت کیا کر رہی ہے یہ فیر رہی ہے کہ یہ معاملہ واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے سنتِ موقع دا ہے جیسا کہ مولفین نے شروع میں کیا ہے ذکر کیا ہے اس کے بعد میں تیسری بحث آتی ہے وقت العقیقہ عقیقہ کا وقت کیا ہے کہتے ہیں یدخل وقت جوازی زبیل عقیقتی کہتے ہیں عقیقہ کے زباہ کرنے کے جواز کا جو وقت ہے اس کے جائز ہونے کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے داقل ہو جاتا ہے کب سے وَإِن فِصَالِ جَمِعِ الْمَوْلُودِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بچہ جب اپنی ماں کی پیڑ سے مکمل الگ ہو جائے طبی سے کہ ہمارے ہاں ہم تو سنے بھی نہیں تھے ہم لوگ تو نہیں سنا ہوگا شاید کہ بچہ پیدا ہوتے ہی عقیقہ کیا جا سکتا ہے کر سکتے ہیں ہمارے ہاں فقہِ عربہ میں اصل میں امام مالک رحم اللہ اور امام شافر رحم اللہ اور امام آحمد بن حنبر رحم اللہ اس بات کے قائل کہ اگر کوئی آدمی ساتوے دن ٹھیک ہے مسنون ہے ہے نا لیکن کوئی اس سے پہلے کر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے ان کے ہاں جواز کی دلیل ہے اور اس پر جو ہے بازتابین کا قول انہ نے کیا کیا ہے نقل کیا ہے بیرکیف اس قول کے باوجود اسہ قول کیا ہے ارجہ قول کیا ہے ساتوہ دن ہے کیونکہ اس میں سریح روایت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی تائین کے ساتھ کیا ہے موجود ہے چونکہ یہ کتاب جو ہے وہ اکثر جو ہے فقہ حمبلی کا خیال کیا گیا ہے اسی لئے اس مسئلے کو بھی کیا کیا گیا شامل انہوں نے کیا ہے کہ بچے کے کوئی ماں کے پیڑ سے الگ ہونے کے ساتھ سے وقت کیا ہوتا اس کا شروع ہوتا ہے وَيَسْتَمِرْ وَسْوَقْتَ الْاِسْتِحْبَابِ الْاِلْبُلُوغِ اور آدمی کے بالغ ہونے تک اس کا وقت باقی رہتا ہے وقتِ استِحباب اس کا کب تک باقی رہتا ہے بالغ ہونے تک مگر ایک مسنون کیا ہے تو اس کی طرف سے ساتھویں دن کیا کیا جائے عقیقہ کیا جائے یہ مسنون ہے لیکن کہتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں پیدائش کے فوراً بات سے لے کر کے بلوغت تک کیا ہے آپ کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ بہت سے لوگ بڑھابے میں بھی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں چونکہ لائل میں تھی ان کو پتا ہی نہیں تھا عقیقہ ہوتا ہے ایسا معاشرہ تھا پہلے لوگ جانتے نہیں تھے عقیقہ کیا ہوتا ہے جب ان کو بتایا کہ عقیقہ جو ہے ہر بچے کی طرف سے کیا جانا چاہیے مسنون امر ہے ہے نا اس کو کرنا چاہیے تو بچارے کیا ہے وہ جب علم ہوتا ہے کیا کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے حدیث گزر چکی ہے دوسرا مسئلہ ہے مقدار جو عقیقہ میں زباہ کی جائے گی یعنی کیا زباہ کیا جائے گا عقیقہ میں یوسن و ایوز بحال الغلامی شاتانی وانے جاریت شات مسنون کیا ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریہ زباہ کی جائیں عقیقہ کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری لڑکے کی طرف سے دو لڑکی کی طرف سے ایک ایسا کیوں ہے کیونکہ حقوق میں بھی اللہ نے کیا کیا ہے مردوں کو اغلبیت دی ہے بالمقابل کس کے عورتوں لذکر مثل حضل انسین جے تو انسا اگر ایک بکری ہے تو ذکر کے کیا ہوگی دو بکری ہوگی لہدیس ام کرز القابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الغلام شاتانی مکافعتانی آپ کیا متقافعتانی لکھا ہوا ہے مکافعتانی ان الغلام شاتانی مکافعتانی بچے کی طرف سے دو ہمسر یا برابر بکریوں ہوں گی ایک جیسی وَعَنِ الْجَارِيَتِ شَات اور بچی کی طرف سے لڑکی کی طرف سے ایک بکری اب اس میں شات کا جو لفظ آیا ہوا ہے یہ وہ شات کی جنس ہے یہاں بے استعمال ہوا ہے اس میں بکرا بکری سب چلیں گے اور افضل کیا کہلاتا ہے قربانی کے اندر اقیقے کے اندر افضل کیا ہوگا نر افضل ہوگا مادہ کے مقابلے میں نر کیا ہوگا وہ افضل ہوگا اس بات پر بھی فقہ کی بحث موجود ہے جو ہے ربات آپ دیکھ رہے ہیں رواہو احمد وابودعود وننسی وسحہہ العلبانی تیسرا مسئلہ اب یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی بحث آتی ہے ہمارے ہاں کیا قربانی کی طرح عام جانوروں میں بھی حصے ہوں گے کی نہیں ہوں گے فقہ نے پوری بحث کی کہ اقیقے کے جانور کی صفات کیا ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا ہے صفات وہی ہونی چاہیے جو قربانی کے جانور کی ہے نا تو جب قربانی کے جانور کی صفات ہوں گی تو پھر کیا بڑے جانور عقیقے میں صحیح ہوں گے کہ صحیح نہیں ہوں گے مسئلہ ہی بھی آتا ہے اگر آپ کہتے ہیں قربانی جانور کی صفات ہونی چاہیے تو گیڑ داتا جانور نہیں چلے گا عقیقے میں داتا جانور چاہیے یا وہ شرطیں چاہیے عمرکی جو شرطیں کیا ہے موجود ہیں بڑے جانوروں کے لیے تو اب اس کے بعد میں بھی ہے کہ قربانی میں حصے لگتے ہیں تو کیا اس میں حصے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے فقہ کیا اقتلاف ہے بعض فقہ قائل ہیں کہ حصے لگیں گے لیکن اسا کیا ہے حصے نہیں لگیں گے بعض ربطیں جو ہے کیا بولتے ہیں واضح ہیں کہ کیا بولتے ہیں بچے کے طرف سے دم باہیا جائے گا تو اگر کوئی بڑا جانور کر رہا ہے تو بچے کے طرف سے دو بڑا جانور کرے گا اور بچے کی طرف سے ایک بڑا جانور لیکن اس کے باجید قربانی میں consumers کیا ہیں البدنا تو افزل قربانی میں اونٹ افزل ہے اس کے بعد میں گائے بیل افزل ہے اس کے بعد میں کیا ہے بکری بیڑ بکری ہو ہے لیکن آپ کہیں کہ جو ہے نہیں جب قربانی میں افزل ہے یہ بھی کیا بولتا ہے حقیقے میں افزل ہوگا ایسا نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں الافضل فی الاقیقاتی الشات افضل کے اقیقے میں شات کیوں اس لئے کہ اللہ رسول سے مسلون وہی ہے تو یہاں پر جو ہے بہر کے کچھ فرق ہے ہے نا اقیقے کا مسئلہ قربانی کے مسئلہ جیسے ہو بہو نہیں ہے اقیقے میں کیا مسئلہ ہے بکری بکری شاد بکری کہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ سبتنا نہیں ہے آپ دیکھیں گے تو مسائل بہت زیادہ ہیں اور اس پر ہمیں ساری تفسیر ملے گی کہاں پر تو بطل موضود فیہ کامل مولود میں انشاءاللہ ملے گی جو ہے ہاں اس میں اس میں حصے کے مسئلہ ہے قربانی کی حصے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ قربانی کی جانور گوشت کو تین حصے میں کیا کیا جائے گا تقسیم کیا جائے گا بہتر ہے ہے نا لیکن حقیقے کے بارے میں کیا ہے آپ چاہے تو مکمل کھا سکتے ہیں لوگوں کو کھلا بھی سکتے ہیں لوگوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں کوئی دیکھت کی بات نہیں ہے یہ تو اس کے لئے کوئی تقسیم کی کیا بلتے ہیں تقسیم کا کوئی بھی معاملہ اللہ رسول صاحب سے منقل نہیں ہے اچھا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کتنا زباہ کیا جائے گا بعض رباتیں ضرارت کرتی ہیں اللہ رسول صاحب نے حسن حسین کی طرف سے کیا کیا ایک ایک بکری زباہ کیا ایک کبش زباہ کیا دنبا بیڑا زباہ کیا ایک ایک تو کیا بچے کی طرف حسن حسین لڑکے تھے کیا ان کے طرف سے ایک ایک اللہ رسول صاحب نے زباہ کیا تو کیا عام لڑکوں کی طرف سے ایک ایک زباہ کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہ تعاویل کیے ایک ایک کر سکتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا اللہ الرسول صاحب نے جو کیا ہے وہ اصل حقیقہ نہیں تھا اللہ الرسول صاحب نے کیا کیا تتوان کیا تھا نمازی کی طرف سے تتوان مطلب جو ہے ایک ایک انہوں نے کیا نمازی کی طرف سے کر دی کچھ لوگوں نے ذکر کیا لیکن بہر کایف روایت کیا کرتی ہے لڑکے کے طرف سے ایک کے جواز پر بھی کیا کرتی ہے دلاز کرتی ہے اس سے کہ بعض لوگ دلیل پکڑتے ہیں بیرکیف ہے نا مسائل بہت ہیں لیکن جو واضح حکم ہے وہ کیا ہے لڑکے کے طرف سے دو بکرییاں اور لڑکی کے طرف سے ایک بکری تیسرا مسئلہ ہے جو ہماری کتاب کا آخری مسئلہ ہے اس میں کئی مسائل چھوڑے چھوڑے مسائل ہیں تصمیت المولود بچے کا نام رکھنا کہتے ہیں بچے کا نام رکھنا ساتھویں دن اس کی پیدائی سے مسنون ہے یہ بچے کے حقوق میں سے مسنون یہ ہے کہ اس کے لئے وہ نام پسند کیے جائیں چنے جائیں یکتار علیہو اس کے لئے چنے جائیں وہ نام جو اچھے نام فقد غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور اسماع قبیہ میں وہ نام بھی آئیں گے جو لفظ عبد سے غیر اللہ کی طرح منصوب کیا جاتے ہیں کسی کا نام کیا رکھ دیا گیا عبد النبی رکھ دیا گیا نہیں کسی کا ہمارے ہاں غلام غوث پاک رکھ دیا گیا نہیں یا اس طریقے سے بچیوں کا نام کنیز فاطمہ رکھ دیا کنیز بھی عبد کیا معنی میں آتا ہے یہ ساری چیزیں نہ جائز نہیں ہے اسماع قبیہ ہیں bait جو اللہ کو پسند نہیں ہیں اور ناموں میں اچھے نام کیا ہیں عبداللہ و عبد الرحمن لہ دیس ابن عمر رضی اللہ عنہم قال نسول اللہ صلی اللہ وہ عبداللہ و عبدالرحمن انہا حب آسمائیکم عبداللہ وعبدالرحمن تمہارے ناموں میں سب سے پسندید ہے سب سے نام اللہ کے نزدیک کیا ہے عبداللہ اور عبدالرحمن ہے کیونکہ اللہ اور رحمان یہ اللہ رب العزت کے اسمہ میں سے سب سے معزز اسم ہے یہ اللہ اور رحمان دوسرا جو ہے مسئلہ کیا ہے حلق و راسی المولود بچے کے سر کا مونہ وَيُسَنُّ حَلْقُ رَاسِهِ ذَكْرَنْ كَانَا أُنسَ بچہ ہو چاہے بچی ہو دونوں کا سر کیا کیا جائے گا مونہ ساتھویں دن مسنون ہے یوم صابعی بعد عزبیل عقیقہ عقیقہ کے زباہ کرنے کے بعد وَيُتَصَدَّقْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِيظَّةِ اور اس کے بال برابر چاندی صدقہ کی جائے گی اس کا جتنا بال نکلتا بچے کا اس بال کے وزن کے برابر کیا کی جائے گی چاندی صدقہ کی جائے گی لِحَدِيثِ عَلِيَّ نَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنَهُ قَال اَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشَاتٍ وَقَال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے ایک بکری عقیقہ کی یہ روایت ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں ایک بھی کیا جائز ہے ہے نا وَقَالْ يَا فَاطِمَةِ اَحْلِقِ رَاسَةِ اور کیا کہا ہے فاطمہ بچے کا سر موردو وَتَصَدَّقِي بِزَنِتِ شَعْرِهِ فِيظَّةِ اور اس کے بال کے برابر چاندی کیا کرو صدقہ کرو یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں اَخْرَجَهُ اَحْمَد وَمَالِكٌ فِي الْمُؤَتَّةِ وَالْتِرْمِزِي وَالْحَاکِم وَالْبَيْحَكِ وَحَسَّنَهُ الشَّيْخَ الْأَلْبَانِي روایت کیا ہے حسن ہے تیسرا تیسری جو فرحہ اس مسئلے میں تیسرے مسئلے میں تحنیق المولود بچے کی تحنیق کرنا تحنیق کیا ہے ہنگ کسے کہا جاتا ہے تلوے کو جبڑے کا ہمارے دو حصہ ہے انہی چیز میں زبان ہے ایک اپری سیز میں زبان اس کو کیا کہتا ہے تلوہ بولتے ہیں کیا بولتا ہے اس کو تلو ہنہ تو اس کو ہنگ کہا جاتا ہے یا الحنگ کا تو کہا جاتا ہے تو ہنہ کا یو ہنگ کو تحنیق مانے کسی چیز کو کیا تلوے میں لگانا اور عموماً مسنون ہے کہ خجور چبا کر کے اس کا کچھ حصہ بچے کے تلوے میں لگا دیا جائے تاکہ وہ بچے کے میدے میں اتر جائے بچے کی میدے میں اتر جائے ایسا بزرگوں سے کرانا مسنون ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کی تحنیق کیا کرتے تھے بچہ ہو چاہے بچی ہو اس کی تحنیق کرانا خجور سے مسنون ہے والتحنیق ہوا مزغو تمر ودل کو حنک المولود بیہی کہتے تحنیق ہے کیا خجور کو چبانا اور مولود بیہی بچہ جو ہے اس کے تلوے کے اندر اس کو لگا دینا حتی ینزلہ شیح امنہ علاجہو فی یہاں تک کہ اس کا کچھ حصہ اس کے پیٹ میں چلا جائے حدیث ابی موسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ولد لغلام وہ موسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی فَآتَئِتُ بِهِنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس لے کر کے آیا فَسَمَّهُ اِبْرَاہِمْ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام کیا رکھا نبی کے نام پر نبی کون جو امام الانبیاء ہے ابو الانبیاء ہے ابو الانبیاء بلکہ یہ کہا جائے کہ کیا بلتے ہیں امامت بھی ان کو حاصل ہے کوئی شک کی بات نہیں ہے فَسَمَّهُ اِبْرَاہِمْ وَحَنَّاكُوْ بِتَمَرْ اور کیا کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بچے کی تحنیق کی کس سے خجور سے وَحَدِيثُ عَائِشَةِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لائے جاتا تھا ان کے بچے پیدا ہوتے لوگ لے کیا آتے تھے آپ کیا کرتے ہیں بچوں کی تحنیق کیا کرتے تھے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ عمل کیا تھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متواطر ہوا کرتا تھا تو تحنیق کرا لینا بھی کیا ہی ہے ابزل اور بہتر ہے آخری مسئلہ ہے ہمارے آخری مسئلہ ہے الازان فی اذن المولود بچے کے کان میں اذان دینا ہمارا اختلاف ہے چلتا ہے اذان دینا بہت سے لوگ میں نے دیکھا لکھتے ہیں شوصل میڈیا پر اذان اقامت ثابت نہیں ہے ہے نا تو بحث کرنے سے تھوڑا سا ڈرنا چاہیے یہ اذان ثابت ہے اقامت کے بارے میں برحال روایتیں ضعیف ہیں اذان ثابت ہے یہ جیسے ہمارے ہم روایت ابھی آ رہی ہے ہم دیکھیں گو اس کا حکم کیا ہے یسن الازان فی اذن المولود ہی نہ ولادتی کہتے ہیں اذان بچے کے کان میں اس کی ولادت کے وقت ہی مسنون ہے بچہ پیدا ہو گیا کلیر کر لیا گیا تو کیا کرنا ہے پہلا کلمہ کیا ڈالنا اس کے کان میں اذان کے کلمہ ڈالنے ہیں وَقِلْ يُعَذَّن فی اذنِ حِلْ يُمْنَا یہ بھی کہا گیا اس کے دانے کان میں کیا کہ جائے گی اذان دے جائے گی وَتُقَامُ السَّلَةِ فِي اُزْنِ حِلْ يُسْرَةِ اور اقامت کہی جائے گی اس کے باہِ کان میں یہ کہا گیا ہے قیل گویا یہ قول جو ہے یہ اذان اور اقامت کے ساتھ والا قول یہ کیا ہے یہ راجِ قول نہیں ہے یا اس کے اندر زاف موجود ہے اس لئے مولفی نے کیا کیا اس کو وَقِيلَ کہہ کر کے ذکر کیا ہے کیسا کہا جاتا ہے کہ اذان دائیں کان میں کہہ جائے گی دائیں کان میں کیا کیا جائے گی اقامت ہے نا زاف کے ساتھ ذکری کیا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں لیکن مسنون کیا ہے اذان دائیں کان میں دینا ہے نا لہدیث ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَذَّنَ فِي اُذْنِ الْحَسَنِ ابنِ علی ہی نَوَلَدَتْهُ فَاطِمَةِ بِالصَّلَا کہ میں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی اذان ہے نا کس کے کان میں حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن کو جنا تو ولادت کے بعد فوراں کیا کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کے کان میں اذان دی کونسی اذان تھی وہ جو نماز کے لیے ہوتی ہے وہی اذان دی اور یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اَخْرَدُهُ تِرْمِزِي وَقَالَ حَسَنُ سَحِي وَحَسَنَهُ الشَّيْخَ الْعَلَىٰ عَلِي یہ روایت حسن درجے کی ہے تو اذان کم از کم کیا ہے وہ مسنون ہے یہ چند مسائل تھے جو ہمارے ہیں کتاب العقیقہ میں تھے اور اسی کے ساتھ ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا ہے بلکہ زیادہ ہو گیا ہے اللہ رب العزت جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لئے سینے میں محفوظ کر دے اور عمل کرنے کی بھی توفیقات فرمائے وصلہ اللہ علیہ ونبینا محمد وعلى آلیہ وسلم